اگر آپ اس پہ غور کریں تو اب مرحلے چار ہو جاتے ہیں ہماری زندگی کے ایک مرحلہ تیاری کا ہے دوسرا مرحلہ ہماری جد و جہد کا ہے تیسرا مرحلہ ہماری ڈائریکشن کا ہے یعنی درست سمت پہ ہماری جد و جہد کے رکعہ ہونا اور اس کے بعد پھر منزل کا ہے اور مقصود کا ہے اور مقصد کا ہے آپ دیکھیں باقرہ کا لفظ بولتا ہے جو کہ ایک لحاظ سے یعنی سمبل ہے جد و جہد کا اس لئے قرآن مجید پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیسیت علم کے ڈسکس کرتا ہے کہ اے مسلمان کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ کوئی شارٹ کٹ لگ جائے جد و جہد ہے مسلسل قرآن مجید نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَئِمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ یعنی جادو جو ہے وہ دراصل اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ لگا سکیں اور جرت مند قوم وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کا مدعوہ کریں اس لئے کہا جاتا ہے کہ دانا دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو رمضان المبارک کا آغاز ہے اور آج ہم نے دوسری تراؤی ادا کی ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے تیسرے پارے کا ایک روو مکمل کیا ہے یعنی سبا دو پارے ہمارے آج مکمل ہوئے ہیں آج ہمیں پہلے پارے کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کرنا ہے ہم ہر روز انشاءاللہ اسی وقت میں ایک پارے کا خلاصہ جو ہے بیان کریں گے قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ جو ہے سورة الفاتحہ ہے لیکن آج ہم سورة الباقرہ کو بیان کرنے کے بعد اور سورة الباقرہ کے ایک پارہ جہاں مکمل ہوتا ہے وہاں بیان کرنے کے بعد ہم پھر اس کے بعد سورة الفاتحہ کو چند جملوں میں بیان کریں گے وہ اس طرح زیادہ آسانی سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی عزیزم محترم سامعین انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کی جد و جہد ہوتی ہے یعنی اس کی محنت اس کی کوشش اس کی کابش ہوتی ہے پھر دوسری اہم چیز جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ ہے انسان کا صحیح ڈائریکشن پہ اپنے سفر کو کرنا یعنی اپنی جد و جہد کو صحیح روخ پہ کرنا اور صحیح ڈائریکشن پہ اپنی جد و جہد کو اپنی کوشش کو لے کے جانا اور پھر اس کے بعد انسان کا مقصد ہوتا ہے منزل ہوتی ہے اور اس کا حصول ہوتا ہے ایک اہم چیز جو انسان کی جد و جہد سے پہلے ہوتی ہے اور وہ ہے اس کی تیاری یعنی اس کی تیاری ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے تو اس سے پہلے تیاری کرتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم کسی بھی سفر کا جب آغاز کرتے ہیں تو آغاز سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں اور تیاری کر کے پھر ہم سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں لیکن اگر ہم سفر شروع کر دیں اور وہ حصہ جو ہماری گھر کی تیاری کا ہوتا ہے جس میں ہماری سامان کی پیکنگ ہے اشیاء ضرورت کا ساتھ لے کے چلنا ہے اس ساری چیزیں اگر ہم نہ کریں تو ہماری جد و جہد میں کئی بار ہمیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم فلان چیز نہیں کر سکے فلان چیز نہیں لے سکے فلان چیز نہیں لے سکے اگر آپ اس پہ غور کریں تو اب مرحلے چار ہو جاتے ہیں ہماری زندگی کے ایک مرحلہ تیاری کا ہے دوسرا مرحلہ ہماری جد و جہد کا ہے تیسرا مرحلہ ہماری ڈائریکشن کا ہے یعنی درست سمت پہ ہماری جد و جہد کے رکہ ہونا اور اس کے بعد پھر منزل کا ہے اور مقصود کا ہے اور مقصد کا ہے آپ دیکھئے کہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں دراصل قرآن مجید تین قسم کے گروہ کو ڈسکس کرتا ہے گویا قرآن مجید اس حقیقت کی جانب قارین کی قرآن پڑھنے والوں کی توجہ دلا رہا ہے کہ یہ تیاری کا مرحلہ ہے یعنی انسان کا اپنے قلب و ذہن کو بلکل پاک کر لینا منافقت سے بھی کفر کی علائشوں سے بھی اور جھوٹی امیدوں سے بھی بیجا توقعات سے بھی یعنی قرآن مجید پھر پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو یعنی یہ ہے تیاری کے مراحل جسے آپ دیکھیں قرآن مجید آپ دیکھیں باقرہ کا لفظ بولتا ہے جو کہ ایک لحاظ سے یعنی سمبل ہے جد جہد کا اور اس حوالے سے سمبل ہے کہ وہ ہماری زمین کو کاشت کرتا ہے صحیح ڈائریکشن پہ کاشت کرتا ہے یعنی ابھی تو دور جدید آ گیا لیکن یہ ہے کہ جد جہد کا کوشش کا ہمت کا اور مسلسل جد جہد کا اور اپنے مالک سے وفا کا مالک کی خاطر اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کا ایک خاص سمبل ہے اگر آپ الباقارہ کو دیکھیں تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید دراصل ہماری توجہ یہ دلا رہا ہے کہ ہم بھی اس دھرتی پر بحیثیت انسان کے اور اس سے بڑھ کے بحیثیت مسلمان کے ہم دراصل جد و جہد کا سمبل ہیں اللہ کی جد و جہد کا سمبل پیمبر کریم سربر عالم صلی اللہ سلم اور بقیہ انبیاء تمام علیہ السلام دراصل یہاں پر خدائی جد و جہد کا سمبل تھے ایک علامت تھے قرآن مجید نے اس لئے البغارہ کو پہلے رکھا ہے آپ دیکھئے پھر اس کے بعد ایک خاص تیاری کا مرحلہ انسان کے علم کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جد و جہد کی تیاری میں علم ایک بڑا خاص کردار ادا کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ چل پڑے ہیں مگر آپ کو راستے کا علم نہیں ہے آپ چل پڑے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کن راہوں سے گزر کے آپ نے پہنچنا ہے اس لئے قرآن مجید پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بیسیت علم کے ڈسکس کرتا ہے اور پھر دیکھئے کہ علم کی بنا پہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور پھر قرآن مجید اس سے آگے چلتا ہے تو وہ یہود کا ذکر کرتا ہے یہود کا ذکر کر کے یہ بتاتا ہے کہ اے مسلمان کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ کوئی شارٹ کٹ لگ جائے جدو جوہد ہے مسلسل شارٹ کٹ نہیں ہے یعنی جدو جوہد میں برقات کا ظہور ہو سکتا ہے آپ جدو جوہد کرتے ہیں تو جدو جوہد کا پہلا مرحلہ یقیناً بیج کا ہوتا ہے پھر زمین کا خاص خیال رکھنے کا ہوتا ہے پھر درخت کو بچانا ہوتا ہے اور پھر وہی بیج پھل میں بدل جاتا ہے تو یعنی شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی میں اور جو قوم جو قومیں یا جو افراد شارٹ کٹ کو سوچتے ہیں زندگی بھر اور جمپ لینا چاہتے ہیں وہ جمپ جو ہے جدو جوہد کی بنیاد پہ ہو تو اور بات ہے مثال کے طور پہ ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ درخت ایک مرحلے میں جا کے پھل دینے لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمپ لے رہا ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ تنہ سال دو سال میں تین سال میں بڑا اتنا توانہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر اتنی رسوخ کر جاتی ہیں اتنی گہری ہو جاتی ہیں کہ آپ اس درخت کو ہلا نہیں سکتے لیکن یاد رکھئے کہ آپ والے مراحل کہیں اب پھل جو ہے وہ اگر پشلے سال ایک ایج مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس سے اگلے سال پھل آتا ہے تو اب سال بھر میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جمپ کر گیا ہے لیکن نہیں بلکہ جد و جہود کا ایک پروسس مکمل ہوا ہے یہود یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم جمپ کریں تو انہوں نے اس کے لئے ایک آسان ترین طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے عطا کردہ جو پیغام ہے اس کو چھوڑ کے ایسا ایسی چیز کو اپنایا اور اس کا الزام حضرت سلیمان پہ لگا دیا یعنی ایسی چیز کو اپنایا جو پیغام نبوت نہیں تھی انبیاء کے پیغام میں سے نہیں تھی کوئی بات اور وہ کیا تھا یعنی صفلی علوم جادو کا علم اب اگر انسان کہے کہ مجھے راہ انبیاء پہ چلنا ہے جد جہد کرتے ہوئے اور وہ جادو کے حوالے سے چلے اور پھر یہود نے الزام کیا لگایا الزام یہ لگایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَان وَلَاكِن الشَّيَاتِينَ قَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ یعنی جادو جو ہے بدراصل اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ لگا سکیں قرآن مجید نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی چیز اللہ کی عطا کردہ جد جہد میں نہیں ہے اب دیکھ لیجئے قرآن مجید اس سے آگے جب جاتا ہے اور یقینا یہود کی بہت سی باتوں کو ذکر کرتا ہے اب قرآن مجید جب یہود کی باتوں کو ذکر کرتا ہے اس میں یہود کے وہ الزامات بھی ہیں جو انہوں نے اپنے انبیاء پہ لگائے اب غلطی انسان کی ہو اپنی وہ اس کا اعتراف کرنے کی بجائے الزام کسی اور پہ دھر دے الزام کسی اور پہ لگا دے ہم موجودہ دور میں اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خود جد جہد نہیں کرتے لیکن ہم دوسروں پہ دوسری اقوام پہ سازش کا الزام دھر دیتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی توجہ کی اس بات پہ کہ کیا ہماری جد و جہد کی سمت ٹھیک ہے یعنی یہود کا ایک انداز یہ تھا کہ وہ اس بات سے بھی نہیں چوکتے تھے کہ وہ اپنی ہی غلطیوں کا الزام اپنے انبیاء پہ دھر آگے قرآن مجید بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہوست نہوز بللہ صرف موسیٰ کی وجہ سے ہے علیہ السلام یعنی دیکھئے انسان اس وقت کسی چیز کی تیاری کر سکتا ہے جب انسان سمجھے کہ کہاں کہاں میری تیاری میں میسنگ ہے مثلا ایک بار اس نے سفر کیا تیاری کی پھر دوسری بار اس نے سفر کیا تیاری کی اور اگر وہ تیاری کے مرحلے میں اگر اس حقیقت کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکا کہ غلطی کہاں پر ہے اور کنفیس کر کے اس غلطی کو دور نہیں کر سکا تو وہ ہر بار اپنی تیاری میں اور اپنے سفر میں غلطی کرے قرآن مجید نے پہلے پارے میں ہی فرمایا کہ دلوں کی جانب توجہ دو اس لیے کہ پتھر سے دل بہرحال بہتر ہوتا ہے یعنی انسان کا دل پتھر کی طرح نہ ہو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارا مزاج یہ ہو جائے کہ تم کنفیس نہ کرو اعتراف نہ کرو غلطی کا تو غلطی کا اعتراف نہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی کو کبھی بھی صدھار نہیں سکتے اور کبھی بھی درست نہیں کر سکتے قرآن مجید نے اس حوالے سے اور جسم اٹھا کے دوسری جگہ پہ پھینک دیا اور الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے انسانی مزاج میں یہ بات انتہائی خطرناک ہے کہ انسان اپنے غلطیوں کا بوجھ کسی اور کے کندے پر ڈال دے وہ چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو تو انسان پھر اپنی تیاری کے جو مرحلے ہوتے ہیں انہیں صحیح نہیں رکھ سکتا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ جررت مند انسان اور جررت مند قوم وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر اس کا مدعوہ کر اب آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید اس حوالے سے یہود کے اس کردار کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے اور پھر دیکھئے کہ دو باتیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہود نے چھوڑ دی تھی ایک تو یہ ہے کہ سچ کے ساتھ قائم ہو نا یعنی حق کے ساتھ کھڑے ہو نا انسان کا اور دوسری بات عدل کے ساتھ اور قسط کے ساتھ قائم یعنی عدل کیا کہیں گے ہم تھوڑا سائی سے واضح کر دیں یہ پھر آہستہ سے آگے بھی ہمارے کام آئے گا کہ عدل ہے کہ آپ کی ذات میں آپ کے معاشرے میں ایک توازن ہوتا ہے ایک بیلنس ہوتا ہے اسے عدل کہتے ہیں حق وہ ہے کہ جو ایک سچائی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے یا دوست ہے وہ رائٹ پر ہے تو آپ اس رائٹ کو رائٹ کہتے ہیں رونگ کو رونگ کہتے ہیں اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ دانا دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے اس لئے کہ دانا دشمن ہوگا تو وہ آپ کی عزت پہ آپ کی ناموس پہ آپ کی ذاتیات پہ اٹیک نہیں کرے گا بلو دا بیلٹ بات نہیں کرے گا وہ دانا دشمن جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور عدل پہ قائم رہتا ہے تو وہ دانا دشمن آپ کے لئے اس دوست سے بہتر ہے جس کی زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے جو زندگی میں کبھی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور وہ کبھی عدل پہ قائم نہیں ہوا اس نے زندگی میں کبھی بیلنس نہیں پیدا کیا اپنی ذات میں اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہود کبھی بھی حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے حالانکہ انبیاء کی تربیت تھی یقینا یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے تھے لیکن یہ ہے کہ بڑی تھوڑی تو اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو نہ عادل پہ قائم ہو رسالت معاف صلی اللہ لائے تو آپ چاہیے تو یہ تھا حق اور عدل کا تقاضہ یہ تھا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے رسالت معاف صلی اللہ سلم کی ذات پاک کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن وہ اپنی خواہشوں کے ساتھ اپنی دشمنی کے ساتھ اپنی نفرت کے ساتھ اپنی لالچ و ہرس و حوص کے ساتھ اپنے اختیار اور اختیار کے ساتھ کھڑے گئے اور پھر یہ ہے کہ کوئی بیلنس نہیں تھا بیلنس اس لیے نہیں تھا قرآن مجید بتاتا ہے کہ پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ کے نام نامی اسم گرامی کو لے کر فتح حاصل کرتے تھے اور جنگ و جدل میں کہتے تھے کہ ایسے نبی آنے والے ہیں جن کی اطاعت ہم کریں گے اور ہم تمہیں بتائیں گے اور ہم تم پہ واضح کریں گے حق اور سچ کے ساتھ تم پہ غالب آ جائیں گے مگر جب تشریف لائے آپ دیکھ لیں کہ پیمبر کریم کی تشریف آوری کے بعد یہود کا قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے کتاب کو اٹھا کے اپنی کتاب کو اٹھا کے بھی پسے پشت ڈال دیا تھا یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی کتاب کو مان جاتے تو سادہ سے لفظوں میں بات یہ ہے کہ انہوں نے پیمبر کو بھی بان جانا تھے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سادہ لفظوں میں بیان کریں تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ضمیر کی آواز مان جائیں تو ہم حق اور سچ کے ساتھ اور عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم دراصل نہ کتاب مانتے ہیں اور نہ ضمیر کی بات کو مانتے ہیں ہمارا ضمیر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ آپ غلط ساتھ کھڑے ہیں آپ جسے غلط سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پھر بھی ہم ضمیر کو تپک کے سلا دیتے ہیں اور کتاب اٹھا کے پس پشت کال دیتے اور پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے اس حوالے سے پھر وہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پہ بات ہماری مکمل ہوگی آپ دیکھئے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس جدو جہد میں جب آپ اس جدو جہد میں ہوتے ہیں یا اس کی تیاری کے مرحلے میں ہوتے ہیں یا دائریکشن کے تعیون کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے طاقتور ہیں آپ کے پاس مال اور سرمایہ کتنا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کا جدو جہد کا یا اس کی تیاری کا مقصد کیا ہے آپ کی دائریکشن کیا ہے یہ ہی دیکھا جاتا ہے کام بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھا جاتا بلکہ جب وہ کسی جدو جہد کے مرحلے میں آتا ہے اور ڈائریکشن کے مرحلے میں آتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دانے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوبصورت لگتے ہیں قرآن مجید نے اس لیے بتایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حضرت ابراہیم مستری تھے اور حضرت اسماعیل مزدور تھے وہ دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے دیوار بنا رہے تھے اور وہ دیوار جو بنائی وہ دیوار آج بھی اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے اتنی پسندیدہ ہے کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں اسی مقام پر جاتے ہیں یعنی آپ غور کیجئے کہ جدو جہود دراصل آپ کے اخلاص کی بنیاد پہ ہوتی ہے آپ کی ڈائریکشن اگر ٹھیک ہو تو آپ کے رکھے ہوئے کچھ پتھر اور آپ کی بنائی ہوئی کچھ دیواریں وہ مرکزیت حاصل کر جاتی ہیں جو مرکزیت بڑے سے بڑے خوبصورت مقام کو نہیں دیکوریٹیڈ مقام کو نہیں وہ تقدس وہ پاکیزگی وہ حسن وہ توجہ آپ دیکھیں کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے ہزاروں سال گزر گئے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی مزدوری اور عجر آج بھی انہیں مل رہا ہے یعنی اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ پیمانہ اللہ کے ہاں کچھ اور ہے پیمانہ ہمارے ہاں کچھ اور ہے اگرچہ ہمارا پیمانہ جب خدا کے پیمانے سے مل جائے آپ کو پتا ہے کہ اور جب قطرہ سمندر سے مل جائے تو سمندر ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ کا اخلاص کا قطرہ خدا کے حکم کے اخلاص کے ساتھ ملتا ہے تو آپ قطرہ ہو کے بھی سمندر بن جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام کی مقبولیت یہ بتا رہی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ حضرت حضرات انبیاء اور حضرات رسول ہم کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے اور بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ دو لاکھ چوبیس ہزار لیکن قرآن مجید میں چند کے نام ہیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہاں بقا کا پیمانہ کچھ اور ہے آپ دیکھیں کہ ممکن ہے کہ بیس سے کچھ اوپر ہیں انبیاء کا ذکر اگر بیس پچیس کے قریب انبیاء ہیں جن کا نام قرآن مجید دسکس کرتا ہے اور بعض کا تو صرف نام لیتا ہے اللہ کے ہاں بقا کا کچھ اور پیمانہ ہے ہمیں دراصل بقا کے اس پیمانے کے ساتھ اپنے عمل کے چھوٹے سے پیمانے کو چھوڑو نہ ہے جس طرح دریا کے ساتھ ندی کا تعلق ہوتا ہے جس طرح سہرہ کے ساتھ زرے کا تعلق ہوتا ہے جس طرح سمندر کے ساتھ قطرے کا تعلق ہوتا ہے ہم نے دراصل اپنے پیمانے کو خالص کرنا ہے شفاف کرنا ہے ستھرہ بنانا ہے اس کی جو کولیٹی ہے اس کو بہتر کرنا ہے کوانٹیٹی بڑھانے کی بجائے اگر ہم کولیٹی کو بہتر کر دیں وہ چاہے عمل ہے چاہے سوچ ہے چاہے رویہ ہے چاہے عادت ہے چاہے جذبہ ہے چاہے احساس ہے چاہے وہ عمل ہے چاہے وہ فیل ہے چاہے وہ خرچ کرنا ہے راہ خدا میں یاد رکھئے کہ ہم جتنا بھی کر لیں تو قطرے سے بھی نہیں بڑھے گا مگر جب وہ قطرہ سمندر سے ملے گا تو سمندر ہو جائے گا جب وہ ذرہ سہرا سے ملے گا تو سہرا ہو جائے گا سہرا کہلائے گا یہ دراصل انبیاء انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ دیکھئے انبیاء جو ہیں اب کسی نے لوہے کا کام کیا کسی نے کھیت اور کھلیان کا کام کیا کسی نے مزدوری کا کام کیا مختلف کام کیے لیکن اب یہ کام جنہیں آج ہم ایک پڑا لکھا ہمارا بچہ ہماری بچی ان کاموں کو دراصل جس پیمانے سے دیکھتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں کہ ہم نے پڑھا کس لیے ہے اگر ہمیں کرنا ہی یہی تھا لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ یہ دراصل قدر جو ہے تعلیم تو شعور کے لیے تھی ذات کو سمارنے کے لیے تھی معاشرے کو کچھ دینے کے لیے تھی لیکن جو سٹیٹ جو ریاست ہم پہ خرچ کر کے ہمیں کچھ بنا کے کھڑا کر دیتی ہے ہم دوبارہ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں دو لیکن ہم انبیاء کو دیکھیں تو انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ لیکن ان کا پیمانہ اخلاص اتنا بڑا تھا کہ جب وہ اللہ کے اخلاص کے سمندر سے ملا تو پھر سمندر ہو گیا ہم بھی اسی طرح اپنے پیمانوں کو صاف کریں اپنے دل کے پیمانے کو اپنی آنکھوں کے پیمانوں کو اپنے لہجے رویے اور انداز کے چیزوں کو اپنی سوچ اور فکر کو اپنے عمل کو رمضان المبارک ہے عمل کو زیادہ نہ کریں عمل کو خالص کریں زیادہ نہ سوچیں خالص سوچیں جذبے کو خالص کریں احساس کو خالص کریں تو آج ہمارا پہلے پارے کا ہمارا یہ حصہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کل جو ہیں دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے چند لفظ ذہن میں رکھئے کہ تیاری جد جہد دو چیزیں دائریکشن تیسری چیز اور پھر حصول مقصد ان سب کے لئے دراصل آپ کچھ بھی کریں دودھ کے ایک پیالے سے لے کر ایک بڑے برتن دودھ کے بھرے ہوئے ہونے کے باوجود اگر خالص نہ ہو تو دودھ آپ بھی نہیں پیئیں گے ہم بھی نہیں پیئیں گے اور اگر ایک پیالہ ہی ہو لیکن خالص ہو اور ساتھ جس برتن میں ہے وہ بھی ستھرا ہو اور خوشبودار ہو تو پینے کو جی کرے گا اس لیے رمضان المبارک میں عمل کی سوچ کی اور فکر کی کو بہتر کریں کو نہ بڑھائیں کو لیٹی پہ زور دیں اسے سوچیں اسے بہتر کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے آمین سم آمین وما علی اللہ 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 اللہ